اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں اس چھوٹی ننی گڑیا کے پاس موجود ہوں یہ ننی گڑیا ہزارہ کا ایک ہیرہ ہے آپ کو مقصر اس کا تعرف میں کرواتا ہوں پاکستان بیڈمنٹن ٹورنمنٹ ہو رہا ہے لاہور میں لاہور وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں جونئر اور سینئر کا سال کا سب سے بڑا ایوینٹ ہو رہا ہے اور اس ایوینٹ میں جو سب سے بڑا سرپرائزنگ ہے وہ یہ چھوٹی ننی گڑیا ہے سات سال کی یہ بچی ہے جتنا ریکٹ کی سائز ہے اس سے تھوڑی سی اس کی ہائیڈ اوپر انچی ہے تو یہ بچی مجھے پتہ چلا ہے اس کا میں آپ کے ساتھ تعرف کروانے جا رہا ہوں یہ بچی بلوچستان کی وومن کی ٹائٹلر ہے وہاں کی چیمپین ہے وہاں کی جو سینئر پلیئر ہیں ان کو ہرا کے یہ بلوچستان کو ٹاپ کر کے یہ یہاں لاہور میں نیشنل چیمپینشپ کھیلنے آئی ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات اس لڑکی نے ٹاپ سیڈنگ جو نیشنل انڈر سکسٹین کی جو چیمپین ہے لاسٹ یئر کی یا جو اچھی پلیئر ہیں ٹاپ سیڈنگ پلیئر ان کو اس نہرہا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس انٹرویو کے بعد اس کا میچ آپ کو تھوڑا سا ریویوز دکھاؤں اس کا کھیلنے کہ یہ کیسے چھوٹی سی بچی جس کو ریکٹ پکڑنا جس کے لیے مشکل ہے اتنی ہائٹ میں اتنی ایچ میں دسی این میکنگ کتنی سٹرونگ ہے یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس انٹرویو کے انڈ میں تو ابھی اس کا تھوڑا سا مقصد تاروخ کرواتے ہیں یہ ہزارہ کمیونٹی سے ہے بیٹا آپ اپنا تھوڑا سا تاروخ کروائیں ناظرین کی میں سروت فادما سروت فادما اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں نیشنل لیول پر کھیلے آئی ہیں اردو آپ بول لیتی ہیں یہ ہزارہ کمیونٹی ہے آپ کو پتا ہے وہ فارسی لینگویج پرشین یوز کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس کو اردو سپیکنگ ہوگی اردو انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہوگی اور اردو میں آپ کو بھی اپنا تاروخ کروائے گی اچھا بیٹا آپ نیشنل لیول پر یہاں آئی ہیں کھیلنے کے لیے تو انڈر سکسٹین جو سکسٹین ایج کی لڑکی ہیں ان کے ساتھ آپ نے میچز کھیلے ہیں تو ڈھارنی لگا بڑی پلیئر ہے تو وہ ٹف کمپیٹیشن ہوتا نہیں نہیں دراتا اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس کہ آپ بلوچستان کی جو سبائی لیول کے جو ٹورنمنٹ ہے ان کو بھی ون کر کے آئی ہیں اور آپ کے سکول لیول کی کیا اچھیومنٹ میرے سکول اچھی ہے کیونکہ وہ لے جاتی ہے ایسے ورل پر جو کہ سپورٹس پر ٹورس کے لیے جب آپ لوگ کے لیے بلوچستان سے بہت چیمپیئنس چیمپیئنشپس میں جیتا ہوں تو گرڈز گرڈز کی جیتا ہوں بلوچستان چیمپیئن اچھا آپ جیتے ہو اچھا یہ اتنی کیوٹ ہے گیم کھیلنے کے دوران جو اپوننٹ ہے اس کا اس کا دل کارا ہوتا ہے کہ گیم چھوڑ کے جا کے اس کی پپی لے لیں لیکن اصل سیریس بات سیریس نوٹ میں یہ ہے کہ اس بچی کو پاکستان سپورٹس بورڈ کو بہت سپورٹ کرنا چاہیے جتنے بیڈمنٹل لورز ہیں جتنے سپورٹس گیم کے شائقین ہیں ان سب کو اس بچی کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ دوسرا میں بلکہ کوشش کروں گا اس ویڈیو کو جتنے ہمارے نیشنل کرکٹ کے پلیئرز ہیں جو ہمارے سٹارز ہیں ان کو ٹیگ کروں تاکہ وہ اس بچی کی حوصلہ افضائی کے لیے اس کی ویڈیو کو اس کی انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائیں زیادہ سے زیادہ اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں آپ کو پتہ ہے جو چھوٹی گیمز ہوتی ہیں کرکٹ کے علاوہ ان میں پلیئرز میں زیادہ سے زیادہ جو گریڈ ہوتی ہے وہ پاپولارٹی کی ہوتی ہے وہ اپنے آپ اپنے پیرنٹس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا میں ہمیں ایکسپوئیر ملے سوشل میڈیا میں لوگ ہمیں ہمارے خاندان کو ہمارے اس ملک کا نام روشن کریں تو یہ چھوٹی سی گریڈ ہوتی ہے اس گریڈ میں آپ کا کچھ نہیں جانا اس بچی کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے جتنے آپ کے سوشل نیٹورکس ہیں اگر آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں فیس بک ووٹس ایو آپ کے گروپس ہیں ان سارے گروپس میں شیئر کریں اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں بیڈمنٹن بڑی ٹف گیم ہے تو چھوٹی سی آپ کی ہائٹ ہے تو اس ہائٹ میں آپ کیسے منیج کرتی ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھے چھوٹس آپ نے کھیلی ہیں وہ میں نے آپ کا میچ بھی دیکھا ہے تو آپ کو پریکٹس کون کرواتا ہے یہ اچھا میرے ڈیٹ کوچ ہے اچھا تو یہ ان کے والد بھی ہمارے ساتھ ہیں محمد علی خورم ان کا نام ہے یہ بھی ہزارہ کمیونٹیز ہیں والا پیچھے کیمرے کے ساتھ کھڑی ہیں وہ اس کو سروت کو تھوڑا بہت گائیڈ کاری ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیں ماشاءاللہ میری بھی چھے سال کی بچی ہے تو میرا بھی خواہش تھی کہ میں اس کو بیڈمنٹن یا کسی بھی فیزیکل ایکٹیویڈی سپورٹس میں انوال کروں ضروری نہیں کہ میں اس کو پرفیشنل اس فیلڈ میں لے کے آؤں لیکن فیزیکل فیٹنیس کے لیے منٹل فیٹنیس کے لیے میں چاہتا تھا کہ وہ سپورٹس میں نہیں ہو تو مجھے یہ بتائیں میں نے تو اپنی چھے سال کی بچی کو ریکٹ دیا تو میرے لیے تو بہت مشکل ہوا کہ وہ میرے ساتھ ریکٹ کھیلیں ایون وہ چھوٹی بچی ہے ایریٹیٹ کرتی ہے لاڑ پیاروں کہتی ہے پاپا میں نے نہیں کھیلنا آپ شٹل میری طرف نہیں پھینکتے ہیں تو اس بچی کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نیشنل لیول پر کھلا رہے ہیں اس کو اس کے لیے یقیناً آپ نے بہت پہلے سے اس کے اوپر میں نے سٹارٹ کی ہے تو یہ بتائیں کب سے اس کو سروت کو آپ گیم کھلا رہے ہیں کب سے اس کو پریکٹس کروا رہے ہیں ایک سر 2018 کا جو اس کو پہنے اس کو قسمت دکھائے ماحول ماحول دکھائے اس کو پھر میں واپس جا کوئٹے میں جا اس کو بتائے کہ یہ پاکستان لیول یہ ہے تم کچھ محنت کرو کچھ اپنے پر مذہور لگو محنت کرو انشاءاللہ تم انڈر 14 انڈر 16 انڈر 18 تم اٹھا سکتے ہو نا اچھا نہیں آپ جو آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس ایج میں تھی جب آپ نے پریکٹس کروانا شروع کی 4 اچھا مجھے یہ بتائیں 4 اچھا تو بچی وہ بلکل ریکٹ کی جتنی ہائیڈا ہوتا تو وہ کیسے منز کیا پس اس کو میں بدر خرق کر لیا بلی یہ اس دا مارو شتل کو مارو یہ قرار رہا ہوں اب یہ شروع ہونے دو تین مہینے پہلے اس کو تقریبا تین میں تین گھنٹے صبح اور دو گھنٹے شام کو کھلاتا تھا پریکٹس کراتا چلے مجھے یہ بتائیں کہ سروت ظاہری بات بیڈ منٹن میں اس کو پریکٹس کروا رہے ہیں یہاں تک نیشنل لیول پہ آپ نے اتنی سٹرگل کی ہے آپ کی بچی نے ماشاء اللہ اتنی ناظرین میں آپ بتا دو آگے آپ میچ میں دیکھیں گے کہ جب سروت کھیلی تھی پورا hall پورا crowd جو ہے سروت کے لیے کلاپ کرتا تھا جیسے میں نے کو کہ جو اس کی اپون انٹ تھی یہ اتنی ماشاء اللہ کیوٹ ہے اتنی ماشاء اللہ ایکٹیو لی پلے کر رہی تھی کہ اپون انٹ جو ہے آگے باڑھ کے اس کی کی انو سینس پہ اس کو اپریشییٹ کرنے کی کوشش کر رہتا ہے تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سروت کو بیڈمنٹن کی طرف لے کے آئے آپ کا بیڈمنٹن کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہے کہ آپ پہلے بیڈمنٹن کھیل چکے ہیں ابھی کھیلتے ہیں کیسے بیڈمنٹن کی طرف آپ کی دلچسپی ہوئی پھر میرے یہ خواہش ہو کہ میرے بیٹی کو اس کو پاکستان نمبر ون پاکستان نمبر پاکستان کے لئے یہ مقام حاصل کر رہے ہیں آپ کی ادھر وہاں سے ٹریولنگ کر کے آیا آپ کی پوری فیملی آئی ہے کوئی فائننشل سپورٹ دے رہا نہیں تو ہم لوگ اپنے مست سیلف کیسے یہاں پر آئے بزائے ہوئے ابھی جو ہم لوگوں کا منسٹر ہے عبدال خالق سپورٹ منسٹر ہیں وہ موکس ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی گورنمنٹ سطح پر آپ کو سپورٹ مل لیا سیلیں یہ تھی اس گڑھیا کا انٹرویو جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا مقصد صرف یہی تھا اس بچی کا جو سارا ایونٹ ہے اس کی جو ساری ایفرٹ ہیں وہ انسین نہیں ہونی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ اس ملک کا نام روشن کرے اور میں اس بات کی گھرنٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ لڑکی والد صاحب اس پر محنت کرتے رہے تو کوئی ممکن نہیں ہے کہ ہم اولمپکس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر سکے اور ہمارا یہ ستارہ چھوٹا ستارہ یہ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرے تو آپ سے دوبارہ یہی گزارش کروں گا آپ جس کپیسٹی میں بھی ہیں آپ سپورٹ مین ہیں آپ بیزنس مین ہیں آپ پلیئر ہیں آپ اس بچی کے انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا گروپس اور اسی طرح وہ بھی پرموٹ ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہم سب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ